گاجی پور سے بڑی خبر آ رہی ہے یہاں پھر سانسد افجار لنساری کو علاوہ ہائی کورٹ سے بڑی رہت پلی ہے آپ کو بدا دیں کہ ہائی کورٹ نے گینیسٹر کے معاملے میں دی گئی نیچ لیے عدالت کے پیس لے کو رات کرتے ہیں انہیں بڑی کر دیا ہے افجار لنساری کو 29 سپریل دو جاتیش کی گاجی پور کے ایم پی ایم ملے کورٹ نے گینیسٹر کے معاملے میں چار سال کے سجا سنائی تھی اور ان کی سدستہ رہ دو گئی تھی اس کے بعد افجار لنساری نے ہائی کورٹ ویپل کیا وہاں سے ان کو جمال نمت ملی پر سجا سے رہات نہیں رہی تھی اس کے بعد وہ ہائی سپریم کورٹ گئی تھی وہاں سے ان کی سدستہ بہال ہو گئی ہے اور آج ہائی کورٹ نے پیسٹا دیا ہے اور افجار لنساری کو بڑی کر دیا ہے وہیں کارکر تاؤں میں خوشی دیکھی ہے اور افجار لنساری کو پھول مالاؤں سے لا دیا ہے دوسرا سمار کل یہ تو سب نے دکھایا کہ افجار لنساری نے مسلمانوں سے دعا کی اپیل کی لیکن یہ کسی نے نہیں دکھایا کہ افجار لنساری کے لیے سرو سماج کے لوگوں نے ہم نے اپنے کسی مطر کو ٹیلی پون کیا وہ بات وائرل کی گئی کہاں کیا خوشتے رہتے ہیں کون بچا ہے کون دربار بچا ہے بھولے نات کے دربار میں آج جل چڑھانے والوں نے چلہ چلہ کے گوھار لگائی ہے دیوی کے دربار میں دونوں لوگوں نے متھا ٹیک آئے جس کی جہاں آستہ ہے ہر جنگہ تو یہ مانا جائے کہ جو مونتیس تاریخ ہے اس بار سامن میں پڑی تھی اور بھولے نات کی نائم مونتیس تاریخ کا منتق کام نہیں آئے گا لگاتار چاوراسی کے بعد کوئی دو بار نہیں جیتا یہ بھی منتق کام نہیں آئے گا افجار لنساری ستھ میں وشواس کرتے ہیں اور جنتہ جس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اس کے سامنے یہ سب منتق چاوراسی کے بعد کوئی دو بار نہیں جیتا اس لیے یہ کیسے جیت جائے گا آج کے پیسنے پر کسے کو دھنیوار کہنا چاہیں گے دھنیوار گازی پور کی جنتہ کو جو آج آٹھ مہینوں سے ٹورچر کی جا رہے تھے آٹھ مہینے سے اسے دھرائیا اور دھمکایا جا رہا تھا چھوڑ دو افجار لنساری کا ساتھ گازی پور کی مہان جنتہ جس جنتہ کا وشواس افجار لنساری نے جیتا ہے بار بار جیتا ہے اس جنتہ کو بھائیبیت کیا گیا تھا یہ جیت اس جنتہ کے سر ہے اس جیت کا سہرہ ان کی دعاوں کے سر ہے آج پھر ایک بار آشیرواد دینے والے دعا کرنے والے سچائی کا ساتھ دینے والوں کی جیت کا دن ہے اور ساجس کرنے والے برائی چاہنے والے پورا کرنے کی کلپنا کرنے والوں ان کی پراجے کا دن ہے اگر سرکار یا جو بکشی یہی تو لوگ تنتر ہے اس لوگ تنتر میں سب کو ادھکار ہے اور جہاں تک جس کی سیڑھی ہے وہاں تک جائے گا یہ پھر ایک نیا در پیدا کرنے کا جو پریاس ہے ہر ڈر کا ہم نے سنکلپ لیا ہے جیون میں مقابلہ کرنے تھا سپریم کورٹ نے ہی تو بھیجا تھا ہائی کورٹ نے کہا سجا کو سسپنٹ کیا تھا سپریم کورٹ میں جب ہم گئے تھے کہ دیکھئے ہمیں زمانت ملی لیکن یہ سزا میرے خلاف جو ہوئی ہے یہ بہت دوشکون ہے اسے سسپنٹ کیا جائے پر تھم درشتیہ سپریم کورٹ کو بھی لگا تب سجا سسپنٹ ہوئی ہے تب کی سسپنٹ ہو جاتی ہے سجا سسپنٹ کیا اور اگر اپیل کی سنوائی کا سادھان سمائے ہوتا تو شاید پچیس سال بعد میرے نمبر آتا ہے اپیل کی سنوائی کا سجا کی اور شاید میں پچیس سال تک سجا کے بوچ کے نیچے دبا سسکیاں لیتا رہتا لیکن مانیے سروچ نیائلے نے جب اس کو سنا تو اسے لگا دیں یہ تو بہت لمبے دنوں تک اس کا پردہ فاش ہونا چاہیے اس کی سچائی پرگٹھ ہونی چاہیے یہی تو ہمارے دیش کی نیائے پالکہ کا یہی تو اس کا عدبھت ایک وشواس جس کی جنتہ کا اس کے اوپر ہے وہی تو عدبھت شکتی ہے تو اس نے اسی دن نیلمبت کیا اور کہا کہ تیہ کر دو تیس جون تک اب آپ اس کو یہ دیکھتے رہے کہ تیس جون تک تیہ کرنے کا مطلب کہ تیس جون تک تو ان کو پھر سجائی ہو جائے گی لیکن میں اسی دن مان کے چلا تھا اور نیائے میں بشواس کرنے والوں کو یہی معلوم تھا جس دن گازیپور میں سجا ہوئی بچہ بچہ جانتا تھا کہ جبردستی ساجس کر کے دباؤ دے کر کے یہ سجا کرائی گئی ہے جو ساجس کے تحت کالا ٹیکہ لگانے کا پریاس کیا گیا تھا وہ ٹیکہ دھل گیا مجھے اس پہ گرب ہے بس ابھی نکلنا ہوں ابھی نکلنا ہوں کل پریاس کروں گا سنسط کی کاروائی میں مجھے روکا نہیں گیا ہے کل بھی نہیں روکا گیا تھا لیکن جب ججمنٹ سرکشت ہو گیا تو میرا مند کر رہا تھا اسے ڈیسائیڈ کرا کے چلے آپ کے جیسے لوگوں کے بیچ میں میں بیٹھا ہوں آج آپ کے بیچ میں بات کرنے کی ستتی میں ہوں کل آپ سب یہی تھے لیکن میں نظریں جھکا لیتا تھا کہ آپ سے بات کیا کروں آپ کے دل میں تو ایک بات ہے تو میں آپ کے سامنے سے کیا ترک رکھوں گا آپ بیس لاکھ لوگ جن پتے ہیں چلپی چلپے کیا سندیش دیں گے اس مکرنوں میں فیصلہ آنے کے بعد نہیں جنتہ کے لیے انہوں نے جن لوگوں نے بھی نیاے کے پکش میں دعائیں کی ہیں آشیرواد دیا ہے ان سب کے لیے پہلے سے رڑی ہوں اور جیون بھر رڑی رہوں گا آبھاری آبھاری ہوں جیون بھر آبھاری رہوں گا اور ساجس کرنے والوں کھڑینت کرنے والوں کو جنتہ کو دھمکانے اور ڈرانے اور بھرمیت کرنے والوں کو جنتہ نے بھی پہچان لیا ہے میں نے تو اپنے آپ سے یہ سنکلپ لیا ہے کہ جب تک اس شریر میں جیون ہے جب تک برائی کے خلاب کھڑے رہیں گے اور سچائی کا ساتھ دیں گے گریبوں کے ہیتوں کی رکھشہ کے لیے کسی سیما تک جانا ہوگا وہاں جا کر کے اور ان کے مان سممان کی رکھشہ کریں گے